میں ہوں آپ ٹیچر موبی نباری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایفرٹ فار سکسس موزیر ویڈیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ چیزے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے پیس بک پیس پر بھی فالو کر سکتے ہیں آج کی اس کلاس میں ہم ڈیٹا ٹیپ میں سے سورٹنگ پہ بات کریں گے سورٹ اپشن سے ہم اپنے ڈیٹا کو ترتیب دے سکتے ہیں پھر چاہے وہ ترتیب ڈیسینڈنگ آرڈر میں ہو یا آسینڈنگ آرڈر میں اگر ہم یہاں پہ یہ دو آپشن استعمال کرتے ہیں تو ایک میں ایرو ڈاؤن کی طرف ہے یعنی یہ اے ٹو زی سورٹ کرے گا جو ہمارے اے سے شروع ہونے والے الفابٹ ہیں وہ پہلے اور اس کے بعد بھی اس کے بعد سی اور اسی ترتیب سے زی سے شروع ہونے والے الفابٹ سے شروع ہونے والے ورڈس لاسٹ میں آئیں گے اس کے بعد زی ٹو اے سورٹنگ ہے تو یہ ڈیسینڈنگ آرڈر میں ہے یہاں پہلے زی سے شروع ہونے والے ورڈس آئیں گے اس کے بعد وائے سے اور اسی طرح نیچے آتے ہیں اے سے شروع ہونے والے ورڈس سے سورٹنگ ہوگی اگر کونٹنگ ہے تو اگر ہم اس آپشن کو یوز کرتے ہیں تو ہماری سورٹنگ جو ہے وہ پہلے ون سے شروع ہوگی اور ہنڈرڈ کی طرف جائے گی اور اگر ہم نیچے وارے ایرو کو یوز کرتے ہیں تو یہ ہنڈرڈ سے شروع ہو کر ون کی طرف جائے گی جیسے اگر میں اس کو سورٹ کرنا چاہتی ہوں اپنے اس کولم کو تو میں اس کو سلیکٹ کروں گی سلیکٹ کرنے کے بعد میں اپنے اس آپشن پہ کلک کروں گی تو آپ دیکھیں جو میری سب سے چھوٹی فگر ہے وہ اوپر ہے اس سے بڑی نیچے اس سے بڑی اس سے نیچے اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ساری ترتیب جو سیریل نمبر ہیں یہ چینج ہو گئے ہیں کیونکہ 3 نمبر پہ جو ہمارے پاس آپشن تھا اس میں سب سے کم سیلنگ پرائس تھی اور ہم نے اپنی سورٹنگ سیلنگ پرائس کے حساب سے کی ہے اور جو 8 نمبر پہ ہمارے پاس پروڈیکٹ تھی اس کی پرائس سب سے زیادہ ہے اس لئے اس نے سب سے بعد میں لکھا ہے اب اسی کی سورٹنگ اگر میں ڈسینڈنگ آرڈر میں کروں اور میں اس پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں سب سے بڑی ویلیو پہلے اور سب سے چھوٹی ویلیو بعد میں ہے اب اگر میں سیریل نمبر کے حساب سے سورٹنگ کرنا چاہوں تو میں اس کو کلک کروں گی کلک کرنے کے بعد میں اے ٹو زی پہ کلک کروں گی تو آپ دیکھیں یہ میری سورٹنگ ہو گئی یہ تو نارملی ہم نے ترتیب دے دی جب ہمیں کوئی ایکسٹر کام نہیں کرنا ہوتا جس نارملی ترتیب دینا ہوتا ہے تو ہم جلدی سے اسی آپشن کو یوز کر کے کر لیتے ہیں لیکن اگر ہم اس والے سورٹ آپشن پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ مزید آپشن بھی آتے ہیں اگر میں اس پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں ڈیفرنٹ آپشن موجود ہیں سب سے پہلے ایڈ لیول ہے تو یہاں سے بھی آپ سورٹنگ کر سکتے ہیں اگر میں اس پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں یہ جتنی میری ہیڈنگ ہے وہ ساری یہاں پہ شو ہو رہی ہیں کیوں شو ہو رہی ہیں کیونکہ میرے ڈیٹا میں ہیڈر موجود ہے میں یہاں چیک لگایا ہے اگر میں اس چیک کو ہٹا دوں تو یہ یہاں شو نہیں ہوں گے اگر یہ دیکھیں میں آپ کو چیک ہٹا کر دکھاتی ہوں یہ میں نے چیک ہٹایا اب میں یہ کروں گی تو اب یہ میرا کئلم اے بے سی ڈی کے حزاب سے شو ہو رہا ہے لیکن اگر میں یہاں دوبارہ چیک لگاتی ہوں اور چیک لگا کر آپ کو دیکھاؤں تو آپ دیکھیں وہی نام شو ہو رہے ہیں جو یہاں پہ شو ہو رہے ہیں اگر میں چیک کو ہٹا دیتی ہوں تو وہ میرے کئلم کا اڈریس اے بی سی جی وہ لے گا جو میرے کولم کا ریس ہے لیکن اگر میں اس چیک کو لگا رہنے دیتی ہوں تو یہ جو ہیڈنگ کے نیم ہے ان کو یہاں پہ شو کرے گا اور میں یہاں سے اس کے حساب سے سورٹنگ کر سکتی ہوں جیسے اگر مجھے موڈل کے حساب سے سورٹنگ کرنی ہے تو میں اس پہ چیک لگاؤں گی اب میں نے موڈل سیلیکٹ کر لیا اور میں اوکے کروں تو آپ دیکھیں یہاں میری سورٹنگ موڈل کے حساب سے ہو چکی ہے موڈل میں میرے پاس آئی 3 آئی 5 اور آئی 7 تھے تو سارے آئی 3 کے موڈل پہلے آگئے ہیں آئی 5 کے اس کے بعد آئی 7 کے اس کے بعد اور یہ ساری ترتیب اسی کے مطابق ہو گئی ہے اب اگر میں اپنی سورٹنگ سیریل نمبر کے حساب سے کرنا چاہتی ہوں تو میں سیریل نمبر پہ کلک کر کے اوکے کروں گی تو میرا ٹیبل کی سورٹنگ سیریل نمبر کے حساب سے آ جائے گی اب میں دوبارہ اسی آپشن پہ آتی ہوں اور یہ جو سورٹنگ میں ہمیں لیول نظر آ رہے ہیں اس آپشن سے یہ جو فرسٹ والا آپشن ہے یہاں پہ ہم مزید لیول ایڈ کر سکتے ہیں اگر میں اس پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں ایک اور لیول ایڈ ہو گیا اس کے بعد کلک کروں تو ایک اور لیول آر ایڈ ہو گیا یہاں سے ہر لیول میں وہی تمام آفشن مجود ہیں جو فرسٹ میں تھے اور اگر میں یہاں سے سورٹنگ کرنا چاہوں تو کر سکتی ہوں اور اگر ان لیول کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتی ہوں تو میں ڈیلیٹ آفشن پر کلک کروں گی تو یہ لیول ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں اپنے دوسرے لیول پہ آوں گی اور ڈیلیٹ آفشن پر کلک کروں گی تو یہ میرا دوسرا لیول بھی ڈلیٹ ہو جائے گا اور اگر میں اسی لیول کی کوپی بنانا چاہوں تو میں اس اپشن پر کلک کروں گی کوپی لیول پر تو جو لیولز میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ اسی کی سیم کوپی بنا دے گا نیا لیول ایڈ نہیں کرے گا اور اس کے بعد نیکسٹ میرے پاس اپشن ہے اپشن کو بتانے سے پہلے ابھی میں اس کو بند کر کے اپنے لیولز میں نے یہ نیا ٹیبل لیا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں اب میں اس کو سلیکٹ کروں گی اور سلیکٹ کرنے کے بعد سوٹ اپشن پر کلک کروں گی تو میرے پاس یہ ٹیبل آتا ہے اب اگر میں اپشن پر کلک کروں تو یہاں میرے پاس دو اپشن ہے سوٹ ٹاپ ٹو بارٹم موسٹلی ہم جو سوٹنگ کرتے ہیں وہ ٹاپ ٹو بارٹم ہی ہوتی ہے لیکن بعض اوقات ہمیں لیولز سوٹنگ کرنا پڑتی ہے تو وہ یہ نیچے والے اپشن سے ہم سوٹنگ کر سکتے ہیں میں نے جو ٹیبل لیا ہے اس میں اوپر ائر دیا گئے ہیں 2011 کے بعد 2015 آ رہا ہے اس کے بعد 13, 14, 2012 اور اس کے بعد 2016 جن ان کی ترتیب چینج ہے اب اگر میں اسے سوٹنگ کے بغیر چینج کرنا چاہوں تو مجھے پہلے اس کولم کو اٹھا کر ادھر لے جانا پڑے گا اس کولم کو اٹھا کر ادھر لانا پڑے گا تو وہ میری کافی محنت ہو جائے گی اور یہی کام میں سوٹنگ سے بڑی آسانی سے کر سکتی ہوں سوٹ لیفٹ ٹو رائٹ میں ہم ایک ایک رو کی سوٹنگ نہیں کر سکتے ہم پورے ٹیبل کی سوٹنگ کرتے ہیں جبکہ سوٹ ٹوپ ٹو بوٹم میں ہم سنگل کولم کی سوٹنگ کرتے ہیں اور اس کی بیرس پہ ہمارا پورا ٹیبل چینج ہوتا ہے جبکہ سوٹ لیفٹ ٹو رائٹ میں ہمارے پورے کولم چینج ہوتے ہیں اب میں اپنے اس اوپشن کو سلیکٹ کروں گی سلیکٹ کرنے کے بعد میں اوکے کروں گی اور اوکے کرنے کے بعد میں یہاں آوں گی اور یہاں سے میں روڈ ٹو سلیکٹ کروں گی کہ میں روڈ ٹو کی سورٹنگ کرنا چاہتی ہوں اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں اوکے کروں گی تو آپ دیکھیں یہ میری سورٹنگ ہو گئی 2011 کے بعد 2012 آ رہا ہے اس کے بعد 2013 14 15 16 اور یہ سیریل نمبر کا کولم ہمارے پاس بعد میں آ گیا ہے کیونکہ یہ میرا یہاں پہ تھا اب اگر میں کنٹرول زی کر کے واپس آتی ہوں اور مجھے اس سیریل نمبر والے کولم کو ٹیچ نہیں کرنا تو میں اسے اپنی رینج میں نہیں لوں گی بلکہ میں اسے یہاں سے سلیکٹ کروں گی سلیکٹ کرنے کے بعد میں سورٹ اپشن پر کلک کروں گی اپشن پر آوں گی سورٹ لیفٹ و رائٹ پر کلک کرتے ہوئے اوکے کروں گی سورٹ بائے میں آ کر سیکنڈ رو سلیکٹ کرتے ہوئے اوکے کروں گی تو اب یہ میری سورٹنگ ہو جائے گی اور یہ میرا سیریل نمبر کا کولم یہیں پہ رہے گا اس طرح سورٹنگ آپشن سے ہم ٹاپ ٹو بٹم یا لیفٹ و رائٹ سورٹنگ کر سکتے ہیں اور اس سے ہمارے لیے کسی بھی ڈیٹا کو سورٹ کرنا ترتیب دینا بہت آسان ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ ہم ون بائے ون لکھ کر سورٹنگ کریں اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ سکے آپ اپنے کوئسٹنز اور ویوز نیچے کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوراں سے مل سکے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کا نوٹیف کریں